آگاز تیرے نام سے ایکار سازے دو جہاں اسلام علیکم میرا نام جاوید احمد میر ہے میں نے پولیٹیکل سائنس میں پوسٹر گریجویشن کیا ہے میں نے ٹیچنگ کورس میں بی اڈ اور انکلیسیو ایڈکیشن کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹڈ آرٹ سکلز میں بھی کرش کورس کیا ہے مجھے سولہ سال کا ٹیچنگ ایکسپیرنس ہے اور اس وقت میں جمع کشمیر کے کپوارا زلے تاثیر کرالپورا پریمیری سکول خسرت مانا میں بحثے کے استاد اپنے حرائز انجام دے رہا ہوں کپوارا ایلو سی کے کافی نزدیک ہے اس لئے پورے دیش میں اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں اور حسرت مانا کیونکہ کرالپورا جو ایک تاثیر کی حسرت رکھتا ہے حسرت مانا اسی کرالپورا کے سائیڈ میں پڑتا ہے یہاں پہ کافی غریب اور تعلیم میں لحاظ سے کافی پچھڑے لوگ رہتے تھے دوہزار انیس میں گورنٹ نے ایس ایس ای کے تحت حسرت مانا میں ایک پریمیری سکول کھولا اور ہمیں اس سکول کا چلانے ہمیں اس سکول کا چلانے کا ذمہ دیا گیا ہم نے سکول کا سفر محض آف لڑکوں سے شروع کیا حسرت محلہ اور ساتھ والے گاؤں جو گنڈ جس کو کہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہے گنڈ میں تو کوئی دوہزار نو میں کوئی میٹرک پاس تھا ہی نہیں تو اس وجہ سے تعلیمی لحاظ سے وہ کافی پیچھے تھے اور اپنے بچوں کو وہ سکول بیجنا چاہتے ہی نہیں تھے ہم نے ان کو موٹیفیٹ کیا اب جب بچے سکول آنے لگے ہمیں ایک اور پرابلم کسان نہ کرنا پڑا ان بچوں کے پاس نہ تو کارپیاں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی پیمسل ہوا کرتی اب پڑھنے اور لکھنے کا یا لرننگ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہم کافی ڈس انٹریسٹڈ ہوتے تھے اب ہم کیسے ان کو سکھائے اب یہ کیسے پڑھیں کیونکہ لرننگ آورٹ کم ہمارے پاس اس وقت اتنا نہیں تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں زڈ آئی اے یہ آیا شریف اربن دو گو سوسائٹی کا یہاں پہ آیا ہم نے بھی ان کے ساتھ جوئن کیا ایک اورینٹل اورینٹیشن پروگرام ہم نے ان کے ساتھ جوئن کیا تھا تو ہمیں ایک ڈریکشن ملی کہ کیسے یہ لڑکے کیسے یہ بچے بینہ رسورسز کے بینہ کاقض پینسل کے سیخ پائیں گے کیونکہ ان کے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہوا کر دی بہت سے آئیڈیاز ہم نے امپلومنٹ کر دیے زڈ آئی آئی ای آئی کے جیسے کہ چٹکے ہیں جیسے کہ تیچرز سٹوڈ آئیڈس ڈکشنیری تیم بیسر اٹینڈ آئیڈنس گریڈ گیم اور سی بہت بہت سے جو ان کے موڈیولز تھے وہ ہم نے دیکھے اور وہ ہم نے امپلومنٹ دی اب جہاں پہ ہمیں وہ امپلومنٹیشن ان چیزوں کے نہیں آتی تھی تو ہم ڈریکٹر جو زڈ آئی آئی ای آئی یہ جو جو ٹیم تھی یہاں پہ خاص تر دنشلائی صاحب ہم ان سے اس کے بارے میں رائبتہ کرتے اور ڈریکشنز لیتے بار بار ہم انہیں پون کرتے اب ہم کیسے کریں تو آہستہ آہستہ جو لرننگ انٹریسٹ تھی بچوں میں اور لرننگ گیپس جو تھی وہ دور ہونے لگی اور دو ہزار نو سے لے کر آج تک میرے سکول میں اس وقت نائنٹی فائو سٹوڈنٹس یعنی پریمری سکول میں نائنٹی فائو جو کہ آٹھ لڑکوں سے شروع ہوا تو لوگوں میں بھی کافی دلچسپی ہمیں دیکھنے پر ملی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انویویٹو پارٹ شالہ کے بارے میں ہمیں جب ہمیں پتا چلا زر آئی آئے ہی آئے کی جانب سے ایکچیولی یہ ایک ایب ہے ایب تو ہم نے اس ایب کو ڈاؤن لوڈ کیا اور کنٹنٹ جہاں پر بھی ہمیں ضرعت ہو وہاں پر کم کنٹنٹ بیسٹ آئیڈیاز ہم اس میں سے نکالتے جو بھی ہمیں پڑھانا ہو وہ ہمیں اس کے لئے مٹیریل ایولیبل ہوتا لیسن پلانز ایولیبل ہوتے مہر گرز کی ہر کوئی چیز تعلیم کے ریلیٹیڈ ہمیں ایس زر آئی 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 سے رابط ہوا حاصل ہوا تو آج ایک اور چیز انٹریسٹ ٹیچر کی بھی کم ہوتی تھی جب ٹیچر کوئی بہت زیادہ محلت کرتے تھے ان کے دل میں بھی کچھ اپنے ایڈیاز ہوتے تھے ان کے لئے زر آئی آئی ای آئی نے پلیٹ فارم دیا وہ اپنے جو ورد کو پرو کر سکتے ہیں ٹیچرز اور اپنے جو ایڈیاز باقی ٹیچرز سے وہ اس ایب کے ذریعے یا زر ای آئی کے ذریعے باقی جو بھرت میں جتنے بھی ٹیچرز سے ان سے اپنا آئیڈیا اپنی پوشیر کر سکتا ہے تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تھنکس زر آئی آئی ہمیں پلیٹ فارم ملا ہمارے بچوں کو کافی انکوریج منٹ ملی اور تھنکس اسپیشلی دنشان